رادے رادے دوستو آپ سبھی کا میرے چینل من کی بھکتی میں بہت بہت سواگت ہے سفلہ ایک آدسی دو ہجار چوبیس سال دو ہجار چوبیس کی پہلی ایک آدسی کب ہے جانے سفلہ ایک آدسی کی ڈیٹ اور مہورت تو پاس مہائی کی جو سفلہ ایک آدسی ہے وہ ہے دو ہجار چوبیس کی جو پہلی ایک آدسی ہوگی تو اس دن برت کرنے والوں کی ہر کار سفل ہوتے ہیں نوریہ ایک آدسی اتی پونیت ایک آدسی ہے جانے سفلہ ایک آدسی کا مہورت اور صبح تھی تو سال دو ہجار چوبیس میں سب سے پہلی جو ایک آدسی رکھی جائے گی نئے سال میں تو یہ سفلہ ایک آدسی ہوگی ایک آدسی تھی جگت کے پالہ نہار بھگوان بشنو کو سمدپت ہے اس دن سری ہری کی اپاسنا کرنے والوں کی سمست دوش دکھ دردرتہ اور گریبی سبھی دور ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس دن برت رکھ کے بشنو بھگوان کو اتی پرشن کیا جا سکتا ہے دھن سو بھاگی کی پرابتی کے ساتھ سفلہ ایک آدسی کا برت ہر کارے میں سفلتا پردان کرتا ہے اس کا نام اسی لئے سفلہ ایک آدسی ہر کاری میں یہ ایک آدسی سفلتا پردان کرتی ہے تو سفلہ ایک آدسی نئے سال میں جو سفلہ ایک آدسی ہے وہ ساتھ جنوری دو ہزار چوبیس کو رویوار کو ہے اس برت کے پرواؤں سے ایک ہزار اسو مید یگ کرنے کے سمان پھل پرابت ہوتا ہے جیسے برتوں میں ایک آدسی سب سے خاص ہے ایک آدسی ہے اسی طرح یگوں میں اشمیگ یگ کو شروع شیشت مانا گیا ہے پنچانگ کے نسار یہ ہی تھی ساٹھ جنوری کو پراتہ بارہ بچ کر اکتاریس میٹ سے شروع ہو جائے گی اور اگلے دن آٹھ جنوری دو ہزار چوبیس کو پراتہ بارہ بچ کر چھالیس منٹ پر سماپت ہوگی سفلہ ایک آدسی کا برت پارن آٹھ جنوری دو ہزار چوبیس کو سوہ چھے بچ کر انتالیس منٹ سے لے کر سوہ آٹھ بچ کر انسی منٹ کے بیچ کیا جائے گا پارن تیتھی کے دن دوہ دسی سماعت ہونے کا سمیں راتری گیارہ بچ کر انٹھاون منٹ سفلہ ستات پر شفل ہے اور اس ایک آدسی کا برت کرنے سے سارے ایک کاری سفل ہو جاتے ہیں اور منسو کو پانچ سہستر ورس تپسیا کرنے کی جس پنی کا پھل پرابت ہوتا ہے وہی پنی سردھا پوروہ کراتری جاگرہ سہت سفلہ ایک آدسی کا برت کرنے سے پرابت ہوتا ہے تو کیا کریں کہ سب سے پہلے سفلہ ایک آدسی کے دن پراتے کال اسنان کریں اسنان کے بعد برت کا سنکل پلیں اور بھگوان بشنو بھگوان کو دھوپ دیپ پھل اور پنچہ مرت آلیز ارپک کریں سری ہر کے اچھتر روپ کو ناریل شپاڑی آولا آنار اور لوگ آدی چڑھائیں جو ان کی مطلب تصویر ہو یا ان کی موٹی ہو بشنو بھگوان کی اس میں چڑھائیں اس دن راتری میں جاگرہن کریں اور سری ہری کے نام کا بھجن کرنے کا اس دن بڑا مہاتو ہے تو نرنتر سری ہری کا جاپ کرتے رہیں ایکہ دسی برت کے اگلے دن دعا دسی پر کسی ضرورت مند بیکتی کو یا بھرامہڑ کو بھوجن کر آکا دان دکھنا دے کر برت کا پارن کریں اس طرح اس برت کو پون کریں جدی آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو پلی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب میں کریں